یوپی میں اسی، اسی وجہ سے موڈی ڈرے نہ نظر آ رہے ہیں پروانچل پہنچے موڈی کو آخر کار رام نام کی یاد آ گئی مندر کے مدے پر چپ رہنے والے موڈی نے رام راج جلانے کی بات کہی اس سے پہلے موڈی نے کاشیوی شنات مندر اور سنکٹ موچن مندر میں ترشن کر ہندوتو کا سندیش دیا ہے بی اچ پی نیتا پروین توگڑیاں نے موڈی کو رام مندر کے مدے کی یاد دلائی ہے اور کہا کہ نریندر موڈی جنتہ سے رام مندر کے نرمان کا وعدہ کریں وعدہ کریں کہ ستہ میں آنے کے بعد رام مندر کے لیے قانون لائیں گے اور رام مندر بنائیں گے پاکستان نے ایک بار فیرسیز فائر کا اولنگھن کیا ہے اکنور جوڑیان میں سیما پار سے فائرنگ کی گئی ہے بھارتی سینا نے پات کی ناپاک خرکت کا مو توڑ جواب دیا ہے لائنٹر یون شوشن ماملے میں جنسیس گاؤنگلی کے خلاف کیس چل سکتا ہے اٹارنی جنرل نے سرکار کو کانونی رائے دی ہے کہ اندر اس بارے میں ریپورٹ راشت پتی کو بھیج سکتا ہے یوپی کے موکھے سچیف جعوید اسمانی نے کہا کہ مزفر نظر ہنسا پیڑتوں کو ہر سمبھاک ساہتہ دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مرتک لوگوں کے آشریتوں کو نوکری اور خائلوں کو پینشن کی سویدھا دی گئی شاملی میں ہنسا پیڑتوں کے شیوروں کا مانا بدکار آیوک کی ٹیم نے دورا کیا اور شیور میں رہ رہے ہیں لوگوں سے ان کے حالات اور سمسیاؤں کی جانکاری لی جونلز بھرگ چیسٹ میں ٹیم انڈیا نے 30 دن کا کھیل ختم ہونے تک 320 رنوں کی بڑھت بنا لی ہے حجارہ 135 تو کوہلی 77 رن پر کھیل رہے ہیں نمسکار اس بولٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انکت کے ورما عام آدمی پر ایک بار پھر مہنگائی کی مار پڑی ہے تیل کے داموں میں پھر بڑھتری ہوئی ہے سرکار نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھا دیئے ہیں پیٹرول پر 41 پیسے پتی لیٹر کی بڑھتری کی گئی ہے اور ڈیزل کے دام 10 پیسے پتی لیٹر بڑھائے گئی ہیں پیٹرول بوم ڈیلرز کا کمیشن بڑھائے جانے کے چلتے قیمتوں میں بڑھتری ہوئی ہے بڑھی ہوئی قیمتیں آج آدھی رات سے لاغو ہو جائیں گی دوزار چودہ میں ہونے والے لوگ سبا چناو کو لے کر سبھی پارٹیوں نے کمر کسلی ہے ایک اور بی جے پی کے پی ایم پت کے امیدوار نریندر موڈی ریالیوں کے ذریعے یو پی کے لوگوں میں پھروسہ پیدا کر رہے ہیں تو سماجبادی پارٹی کے موکھیا ملائم سنگیادو یو پی میں اپنی پیٹ کو مضبوط کرنے میں جھوٹے ہیں وارانہ سی میر ریالی کو سمبودیت کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ جب تک یو پی کا وکاس نہیں ہوگا تب تک پورے پھارت دیش کا وکاس سمبھب نہیں ہے ادھر ملائم سنگیادو نے بھی بدائیوں میں جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے موڈی پر سیاسی بان چلائے انہوں نے کہا کہ گجرات میں چھبیس سیٹے ہیں جبکہ یو پی میں اسی سیٹے ہیں اس کی وجہ سے موڈی ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی نہیں ملائم نے گجرات ہنسا کے بہانے نریندر موڈی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ موڈی مانفتہ کے ہتھیار ہیں اتر پردیش کا وکاس ہوئے بنا ہندوستان کا وکاس اسمبھب ہے ہندوستان میں اگر بے روجگاری مٹانی ہے اتر پردیش سے بے روجگاری مٹائے بنا ہندوستان کی بے روجگاری مٹ نہیں سکتی ہے اگر ہندوستان بھوکا ہے اگر اتر پردیش یہ گنگا یمنہ کے پٹ یہ اگر ہندوستان کا پیٹ نہیں بھرتے تو ہندوستان کی بھوک کبھی مٹ نہیں سکتی ہے آج دیش میں سمجھے نہیں تاگر ہے اتر پردیش اب یہ کاملے تائرہ شپنی لوگ سما کی چیدے ہیں گزرہ پر شپنید ہے اتر پردیش میں اپنی ہے اب یہ پریسان ہے کہ اتر پردیش میں نہ باہبان نہیں پاہتے پردیش موڈی آخر کار رام پر لوٹ آئیں وارہ نصی پہنچے موڈی نے کہا کہ اتر پردیش چاہے تو رام راجی آسکتا ہے موڈی ابھی تک اپنی ریالیوں میں رام مندر جیسے مدے سے بچتے آئے ہیں پوروانچل پہنچے موڈی نے پرانے انداز میں لوگوں کو گجرات کے بکاس کی یاد دلائے موڈی نے وارہ نصی میں اس ہر مدے پر کوچھوا جس کے لیے وہ علاقہ جانا جاتا ہے موڈی نے کہا کہ وہ کھوکلے وادے کرنے نہیں آئے ہیں گنگا کی گندگی بیروزگاری گریبی بیحال بھنکر کسان اور نوجوان کے لیے موڈی نے کئی دعوے کی اور جم کر تالیا بٹوری موڈی نے کہا گنگا کو شد کرنا ہے تو پہلے دلی اور لکھنو کو شد کرو رام راج بننے کے لیے جس پرکار کی جن سامانے کی شکتی چاہیے جن سامانے کے سنسکار چاہیے جن سامانے کی پرمپرہ چاہیے یہ سب کوچ اترپدیش کے ہر جن جن میں ہے رام رام کی راجنیتی کرنے والی پارٹی بی جے پی کے پردھان منتری پت کے امیدوار نریندر موڈی آخرکار رام نام لیتے نظر آ ہی گئے اب تک اپنی ریلیوں میں رام اندر کے مدے سے دور رہے تھے موڈی نے اس کے علاوہ پوروانچل کے ہر اس مدے کی چرچہ کی جس سے لوگوں کی بھاوناوں کو اچھوا جا سکتا ہے موڈی نے گنگا کو ماں کہا اور ندی کی گندگی کے بہانے جنتہ سے اترپدیش اور کینڈر کی سرکار کو ساف کرنے کی مانگ کر ڈالی موڈی بنارسی ساڑھی کے ادھوک کی بدحالی پر بھی بولنا نہیں بھولے انہوں نے سورت کے ادھوک سے بنارسی ساڑھی ادھوک کی تلنا کی اسی بیچ موڈی وپاکشی دلوں کے بیانوں پر چٹکیاں لینا بھی نہیں بھولے موڈی نے پوروانچل کے لوگوں سے پردیش اور دیش بدلنے کے دھیر سارے وعدے کیے ساتھی یہ بھی کہا کہ یہ صرف وعدے نہیں ہیں کانگریس نے کبھی غریبی ہٹاؤ کا نعرہ دیا تھا لیکن اب موڈی غریبوں سے کانگریس ہٹانے کی اپیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے نشانے پر گاندھی پانچ راجوں کی چناؤں کے بعد پوروانچل میں موڈی کی پہلی ریلی کے لیے بی جے پی نے راجہ تالاب کے خجوری میدان کو چنا جس میں اندرہ گاندھی سے لے کر اٹل بیہاری واجبہی تک سبھائیں کر چکے ہیں اس منجھ پر نریندر موڈی کے ساتھ راجنات سنگھ مورلی منوہ جوشی لکشمی کانٹ واجبہی کل راج مزر اور کلیان سنگھ بھی نظر آئے اپنے ایجنڈے میں وکاس کے مددے کو ہندتوں سے اوپر لانے والی بی جے پی کے پردھان منطری پت کے امیدوار نے ریلی سے پہلے کاشی وشوناتھ اور سنکٹ موچن کے درشن کر یو پی کی فیضاؤں میں ہندتوں گھولنے کی کوشش کی تین لاکھ سے زیادہ کی سنکھیا میں آئے لوگوں کے امید نے ایک بار پھر سے پوروانچل میں بی جے پی کو کھویا جنادھار ملنے کی سنبھاؤنا جتا دی ہے اور اسے بی جے پی خاصا اتصا ہیت نظر آ رہی ہے امید کمار زی میڈیا وارنسی وارنسی میں موڈی نے رام کا نام لیا تو وشو ہندو پریشد نے رام مندر کا رات چھڑ دیا پرابین توگڑیا کا کہنا ہے کہ موڈی رام مندر پر ضرور بولیں ہم آشان کرتے ہیں کہ اندران موڈی کو بھولنا چاہی کہ ہم سطح میں آتے ہیں تو سلسل میں کارور بڑا کا نام لیا بڑائیں گے پرابین دس سلسلوں بھی بھولنا چاہی تو یو بی میں ریلیوں کی سیاست گرما گئی ہے موڈی نے صوبے کے اخلیش سرکار پر نشانہ سادھا تو وہی بدائیوں کی ریلی میں ملائم نے موڈی کو جم کر کھیرا ملائم نے گجرات ہنسا کے بہارے نریندر موڈی پر نشانہ لگایا اور کہا کہ مانفتہ کے ہتھیارے ہیں نریندر موڈی یہ موڈی کون ہے یہ وہی موڈی ہے میں نے موڈی کو کہاں کارور بہاری ہے موڈی پر ہتھیارہ یہ موڈی مانفتہ کے ہتھیارہ ہے جنجر کی دوچھیں جب زبا کو کھتھیاریاندر موڈی کہو ہے کندریسپات منتری بینی پرساد برما نے گجرات دنگو کو لے کر نریندر موڈی پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی کو صرف گجرات دنگو کی وجہ سے جانا جائے گا پھر چاہے وہ جنتہ کے بیچ اپنی سرم ماننے چھوی بنانے کی کتنی بھی کوشش کر لے بینی ورما نے آروپ لگایا کہ موڈی کو ہمیشہ گجرات دنگو کے سادش کرتا کے طور پر دیکھا جائے گا اور دیش کی جنتہوں نے کبھی ماف نہیں کرے گی پردیش میں چناوی ماحول بن چکا ہے اور دیکھتے دیکھتے سیاسی تصویر بھی صاف ہو رہی ہے لوگ سبح چناو کے لیے پرچار کے لیے سٹار پرچار کوک میں پارٹیوں کے الگ الگ راجیوں کے مکہ منتری شامل ہوں گے لیکن اتر پردیش میں تصویر شاید دوسری ہو چناوی تیاریوں کو لے کر پارٹی کے خاص چہروں والے پوسٹر لگنے شروع ہو چکے ہیں لیکن پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ایسے پوسٹروں سے صوبے کے مکہ اکھلیش ندارت ہیں آخر کیوں دیکھیں ریپورٹ آج جب لوگ سبح چناو کی تیاریاں زور پکڑ چکی ہیں تو سماجوادی پارٹی کے لحاظ سے یاد کیجئے یوپی کے پچھلے ودہاں سبح چناو کا وقت تب پارٹی کے پوسٹر گواہ بنے ہوئے تھے یہ وہاں اکھلیش یادب لیکن اسی پارٹی کے دوہزار چودہ لوگ سبح چناو کے لیے پوسٹر سے صاف غائب ہی ہو گئے ہیں اس کے پچھلے پوسٹر بواہے کیا یہ اکھلیش اور ان کی یوپی سرکار کی کئی مورچوں پر ہوئی ناکامی کا نتیجہ ہے ویپکشی تو حملے کریں گے اور سماجوادی پارٹی اس سے بچنے کی بھرسک کوشش بھی کریں گے اور اسی لیے پارٹی اب یہ کہہ کر چہرہ بچانے میں لگی ہے کہ وہ ویدھان سبح چناو تھا یہ لوگ سبح چناو ہے لوگ سبح چناو سے مولائن کی مہتو کامشا جگزاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں اور شاید اسی لیے پارٹی پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی ہے اور بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ خود پارٹی کو اس بات کا احساس ہے کہ اکھلیش کی وجہ سے اس کے پرمپراغت مسلم ووڈ کٹ سکتے ہیں تب ہی تو پارٹی کو پوسٹر پر ان کی چھوٹی سے چھوٹی تصویر بھی لگانا دوارہ نہ ہوا اس پی کی اس مجبوری کو بی جے پی اسی طرح سے دیکھتی ہے اکھلیش جی کا فوٹو ہی سائن بورڈ پر نہیں ہے فلیکس پر نہیں ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اتنے دن کی سرکار کے بعد سویم سماجوادی پارٹی کے ماننی راستی ادھش کا یہ بھروسہ ٹوٹ گیا ہے کہ اکھلیش یادو کو آگے کر کے راج نیت میں بڑھا جا سکتا ہے یہ باتار ہے کہ اگلے لوگ صبح چناو کے لیے پارٹی کی امیدوں کو پنک اسی روز سے لگے تھے جب ویدھان زبا چناو میں جنتا نے پارٹی کی آشا سے کہیں زیادہ اس پر بھروسہ جتایا تھا لیکن ڈیر سال سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا اور یوپی سرکار کے پردرشن کو خود پارٹی اس امید میں روڑا مانتی دکھ رہی ہے اونیش ویدیارتی زی میڈیا لکھنو بھارتی راج نیائک دیویانی خوبرا گڑے کے معاملے میں امریکہ نے ایک بار پھر سے اڑیل رویہ رکھ دکھاتے ہوئے مافی مانگنے اور کیس واپس کرنے سے صاف منا کر دیا ہے امریکہ کی ویدیش ویبھاگ کی پروقتہ میری ہف نے کہا کہ کسی پر بھی کیس چلانا یا ہٹانا ویدیش ویبھاگ کا کام نہیں ہے وہیں بھارت اب بھی مافی کینگ مانگ پر اڑا ہوا ہے اس بیچ بھارت نے شکروعار سے ایک اور کڑا قدم اٹھاتے ہوئے امریکن ڈیپلومیٹس کو بھارت کے ائرپورٹ پر ملنے والی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کو بند کر دیا ہے تیویانی ماملے پر امریکہ اپنے رکھ پر قائم ہے اور مافی مانگنے اور کیس واپس لینے کو تیار نہیں ہے جسے ناراض تیویانی کے پتانے کیس واپس نہ لینے پر بھوک ہرتال کی دھمکی دی ہے ادھر بی جے پی بھی ماملے پر کڑا رکھ اپنا رہی ہے اہی برے لی پہنچے بھی ایچ پی نیتا پرابین تگوڑیا نے بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے ساتھ ہی تگوڑیا نے کہا کہ ہمیں امریکی کمپنیوں کا بحشکار کرنا چاہیے دیکھئے بھارت سرکار کے کاؤنسلٹ کا کی جو چھوی ہے اور ان کی ساکھ ہے ان کے ساتھ دیش کی ساکھ جوڑی ہوئی ہے اور یہ پورا ماملہ جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ جھوٹا ہے اس پشت ہے کہ ان کی میڈ نے امریکہ میں رہنے کے پرمیٹ لینے کے لیے جھوٹا کے سکھڑا کیا ہے اور ایک اتی مہتوکانگشی ایٹورنی پیت برانہ نے اس طرح کا خورافات کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو اس ماملے میں دنبیٹا سے لینا چاہیے اور بھارت ایک بڑا دیش ہے اس کی سمپرکتہ بہت امپورٹن ہے امریکہ کے جس کے لئے لوگ بھارت بہت جس کے لئے کمپنیوں ہیں ان پر بھارت کے قانون لگنا چاہیے اور یہ یہی ویوار بھڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں امریکن کمپنیوں کا برسکار کرنا چاہیے سرکار دوہزار چودہ کے چناؤں میں اترنے سے پہلے ساتھ ویوٹن آئوک کے گٹھن کی تیاری میں ہے ویت منطرالے اس کے لئے کیبنیٹ پرستاوف پر کام کر رہا ہے اور اگلے ایک سے دو ہفتوں میں اسے ویچار کے لئے رکھا جا سکتا ہے خوشنہ کے بعد پردھان منطری کی عورت سے آئوک کے گٹھن کو پہلے ہی منظوری مل چکی ہے بتا دے کی آئوک کو اپنی ریپورٹ دو سال کے اندر جمع کرانی ہوگی اور اس کی سفارشوں کو ایک چنویٹ دو ہزار سولہ سے لاغو کیا جائے گا حالانکہ ساتھ ویوٹن آئوک کے گٹھن کی گھوشنہ کے بعد سے اس بارے میں کوئی آپچارک پرستاوف کیابنیٹ کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے نیم کے انسار آئوک کیا دھیکشتہ سپریم کورٹ کا کوئی پورک جسٹس کرتا ہے جبکہ انہیں سدسیوں میں وشیش اگیا اور ادھیکاری شامل ہوتے ہیں خبریں اور بھی ہاں بنے رہیے جل لوٹیں ہیں جس کی پہچان دھرم نرپیکشتہ اور انیکتہ میں ایکتہ ہے اور جو اپنی سارو بھومیکتہ کے لیے دنیا میں پہچانا جاتا ہے کہا بھی جاتا ہے کہ کوس کوس پر بدلے پانی چار کوس پر وانی یعنی ایک ہی دگر پر اگر آپ آگے بڑھتے جائیں تو اتنی بھی ویدتائیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کسی بھی دیش کو رشت ہو جائے ایک دیش راجے انیک بولی بھاشا بھی انیک رنگ روپ لوگ کلائیں اور بھی پتہ نہیں کتنے رنگ ایک ہی گلدستے میں ایک ہی زمین پر اُس زمین پر جہاں دور تک دیکھو تو ہریالی کی چادر بچھی نظر آیا جہاں گنگا گھاٹ پر مٹی کے ہزار رنگ ایک ساتھ نظر آ جائیں مزفر نگر راہت شیور میں ہوئی درزنوں بچوں کی موت کو سپریم کورٹ نے گم بھیرتا سے لیا ہے اس معاملے میں کورٹ نے مانا ودکار آیوگ کو فتکار لگائی ہے سپریم کورٹ کی فتکار کے بعد مانا ودکار آیوگ نے شاملی میں راہت کیمپوں کا دورہ کیا مانا ودکار آیوگ کی تین صدد سے ٹیم راہت کیمپوں میں پہنچ جی اور شیور میں رہ رہے لوگوں سے ان کے حالات اور سمسیاؤں کی جانکارے لی آیوگ کی تین نے راہت شیور میں مل رہے کپڑے دودھ دوائیوں کی باریکی سے جانچ کی ہم آیوگ کو اس طورے کی رپورٹ سوپیں گے ہم تتھے اکھٹے کر رہے ہیں ہم جانچ رہیں کر رہے یوپی کے مکھے سچے و جاوید اسمانی نے مزفر نگر ہنسا کے بعد بنائے گئے راہت شیوروں کے بارے میں جانکاری دیں انہوں نے راہت شیوروں میں لوگوں کے لیے لے گئے انتظام کے بارے میں بتایا اپنا گھر اپنا گاؤں چھوڑنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور انہے کسی ستھان پر آ کر کے شرن لیتے ہیں تو اس پوری پرکریہ میں مانویے کشت تو عوش ہوتا ہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے مرتق وقتیوں کے پریواروں کو سہیتہ کے روپ میں چھے کروڑ پی تیس لاکھ روپیا اور بھارت سرکار کے دوارا ایک کروڑ تیس لاکھ روپیا مرتق وقتیوں کے پریواروں کو سیدھے فینانچل سپورٹ کے روپ میں سہیتہ کے روپ میں اپلت کرے گئے کمبھی روپ سے گھائلوں کو سترہ لاکھ روپے سادھارن روپ سے گھائلوں کو دس لاکھ بیس ہزار روپے کی آرتک ساہتہ پردیش سرکار دوارہ دی گئی چھے کروڑ چوراسی لاکھ روپے سے کچھ ادک کی دنداشی اچل اور چل سمپتی کے کارن راحت کے روپ میں اپلپت کرائی گئی مظفر نگر دنگا پیڑتوں کے لیے سرکار کی راحت نہ کافی ہے اور سب ہی دعویں چھوٹے ہیں یہ سچائی ہے کیونکہ زی میڈیا نہیں کیا ہے ریالٹی چیک راحت کیم کے نام پر پیڑتوں کے زندگی سید کھلوار ہو رہا ہے لیکن مجبور پیڑت یہاں رہنے کو مجبور ہے تھنڈ سے بدن کامتا ہے بھوک سے پیٹ دکھتا ہے اور دنگوں سے ملا درد بھی ساتھ ہے ایسے میں راحت کہاں مظفر نگر میں بھڑکی ہنسا کی آگ کو تین مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے لیکن اس کی تپن تھٹھورتی تھنڈ میں بھی محسوس ہوتی ہے بشتیمی اتر پردیش میں بڑھتی تھنڈ دنگا پیڑتوں کے لیے موت کا سپنا لے کر آتی ہے جو آئے دن کسی نہ کسی گھر میں سچ ثابت ہو جاتا ہے راحت کیم کے نام پر پتلے ترپال میں بنے یہ گھروندے تھنڈ کی یوز سے بھیگے پڑے ہیں اور ان میں رہنے والے دنگا پیڑت اپنی قسمت کو رو رہے ہیں سرکار کے طرف سے کوئی جام نہیں کوئی سرکار نے کوئی مدت نہیں کی اس لوگوں کی سب ایسے ہی ہے سرکار آتی ہم لوگ کو دلاتے ہوں چلی جاتی ہے تین مہینے کے اندر یہ کمبل دیا ہے کتنے کمبل ملے آپ لوگوں کو دو کمبل دیا ہے وہ بھی انگوٹے لگوا لگوا کے دیے کمبل یعنی کہ آٹھ لوگوں کے بیچ میں آپ کو دو کمبل دیا ہے اس کے بعد کھانے پینے کی سامان کوئی سویدھائی نہیں ہے سب کمیٹی والے دیتے ہیں تو دیتے ہی نہیں بلکل بھی کچھ دیگور ملتے ہیں کمیٹی والے مطلب انگو جو آتی ہیں جی جی کمیٹی والے جو آتے ہیں باہر سے لوگ آتے بیچارے کو دیتے ہیں کمیٹی والے ان لوگ کو دیتے ہیں آپ بھی دیکھ لیں آپ کو کتنی سرکی لگ رہی ہوگی یہاں پھر یہ بچے کیسے پاتے ہیں ان کو کھانے پینے کا سارا کچھ سامان کیسے ملتا ہے کھانے پینے کا سامان تو جیسے ہے جو تھوڑا گنا وہیے ویسے باہر سے مدد لوگ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا اسی کو اپنا چاہش کر لیتے ہیں سرکار کی طرف سے تو یہ کمبل آتا یہ یہ بھی نمک کا کمبل ہے اسے ہی اپنا لیٹ جاتے ہیں تو چار بچے اور دو ہمیں اور ایک میری ماں اور میرا باپ وہ سادی میں گئی ہوئی ہے آپ آٹھ ریاد میں ہم دیکھ کو اس کمبل میں کیسے لکھ پائیں سرکار کے وادے زمینی حقیقت سے کوسوں دور ہیں کیونکہ ہم نے شاملی کے ان راحت کیمپ میں ایک رات گزاری ہے دراصل کوشش سرکار کے دعوے کی پرطال کرنا تھا کچھ مہینوں سے راحت کے نام پر ان پیڑتوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے ایسا کھلواڑ جس میں موت کی گنجائش بن چکی ہے یہ ہم نے ہی آکڑے بتا رہے ہیں کہ ایسے کیمپوں میں تھنڈ سے اب تک کئی بچوں کی موت ہو چکی ہے وجہ آپ کے سامنے ہے گاؤں میں مفلسی میں وقت گزارنے والے لوگ بھی اگر اس نظارے کو دیکھیں گے تو خود کو زیادہ خوش نصیب سمجھیں گے کیونکہ سرکار کی ایسی راحت کا احسان کوئی نہیں لینا چاہتا آٹھ لوگوں کا ایک پریوار محض دو کمبلوں میں خود کو سمیٹے ہوئے ہیں نہ تو اڑھنے کے لئے پریابت کمبل ہیں نہ ہی کھانے کی ضرورت پوری ہوتی ہے مجفہ نگر دنگے کو تین مہینے سے اوپر ہو چکا ہے لیکن رہا شیبروں کی استطیق جس کی تس ہے بدلتا ہوا موسم کہیں کہیں ان کو ستا رہا ہے اور ان کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ تھنڈ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کوہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے اور اس کیمپ میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ بچوں کی موت ہوئی ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ آئی ہم لوگوں سے بھی جانیں گے اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کھانے سے لے کے ان کے رہنے تک کیا کیا مشکلیں ہیں جس کو وہ فیس کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرکار نے ان کے لئے کتنے انتظامات کیے ہیں چھت ڈھکنے کے لئے اس احسان کو جھیلنے کا صرف ایک ہی کارن اور وہ ہے اپنا گھر ایک نئی شروعات کے ساتھ اپنا گھر بسانے کی امید میں یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں تاکہ اس بھیانک سپنے کو بھول کر وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکیں سرویش مشرا زی میڈیا شاملی ہمیر بر میں کھاکی نشے میں دھوت ملی جی ہاں بس چین پر پولیس کا ایک سپاہی شراب کے نشے میں اتنا دھوتا کہ اسے سدھ بھوت کا ہوش نہیں تھا اس نے اتنی شراب پی رکھی تھی کہ وہ سڑک پر ہی سو گیا حالانکہ جیسے ہی اس نے اوپر زی نیوز کا کیمرہ لگا دیکھا وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور کڑھ کھڑاتے ہوئے پولیس لائن کی جانے لگا اس دوران وہ کئی بار گراد کئی بار اٹھا لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا حادرہ قید ماندولا کے نوال گنج میں ایک چور نے بڑی صفائی سے سکوڈر کی ڈگگی سے ایک لاپ روکے نکال لیے پھر موقع سے وہ فرار ہو گیا چوری کی ایک ارتوز سی سی ٹی وی میں قید ہے ایرسل ٹرانسیم نانگر کے رہنے والے لوہی کے ویپاری بینوت اگروال کا مونیم ایک لاکھ روپے لے کر فیکٹری گیا تھا سکوڈر فیکٹری سے باہر کھڑا کر جیسے ہی وہ اندر گیا تب ہی کیوک وہاں آیا اور ڈگگیز توڑ کر ایک لاکھ روپے نکال لیے معاملے کی شکایت تھانے میں درج کر آئے گئی ہے فلحال پولیس چلد کاروائی کی بات کر رہی ہے فلحال وقت ہے ایک اور بریک کا بڑے رہی ہے جل دوڑیں گے بھارت کی ساجی ویراثت کا خوبصورت نگینہ ہے ایوڈیا جو دو شبتوں سے بنا ہے آ اور یدھ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں کبھی یدھ نہیں ہوتا دنگا فساد نہیں ہوتا شاستروں میں ایوڈیا کو سبھی تیرثوں کا مستق کہا گیا ہے دھارمک ستبھاو کو درشاتی یہ نگری کئی اُداحرنوں کا پرتیخ ہے یہاں ایک اکتی کافی پرسیتھ ہے بندو عوض کے ترکا یعنی ایوڈیا کے مسلمان بھی وندنی ہیں ایوڈیا سبھی دھرموں اور مذہبوں کے کیندر کے روپ میں بھی پرتیشتھٹ مانا جاتا ہے کیپٹیو کولا بلوکس رکھنے والی کمپنیوں پر سرکار سخت ہو گئی ہے زی میڈیا کو ملی ایکسکلوجیف جانکاری کے مطابق کیپٹیو کولا بلوکس پر گھٹیت کمیٹی نے پروڈکٹس پرائسنگ کی چانچ شروع کر دی ہے کمیٹی اس بات کی چانچ کر رہی ہے کہ کمپنیا انجر پروڈکٹس کے دام سستے رکھ رہی ہیں یا نہیں کمیٹی کا مقصد گراہکوں کو کیپٹیو بلوکس ملنے والے پروڈکٹس کو سستہ کرانا ہے سوٹوں کے مطابق سرکار کے اس قدم سے جی ایس پی ایل چاٹا پاور اینڈ سیل کو ملے بلوکس پر سکتی ہوگی اور کرسماس آنے میں کچھ دن باقی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے موک کے سبھی سکولوں اور سنستھاؤں میں ایشو کو یاد کر ان کے آداشوں پر چلنے کی سیکھ دی جاری ہے یہاں کے تاجو پر گاؤں میں سکول میں بچوں اور شکشکونی کرسماس منایا اور سنٹا کلاوز کے ساتھ جم کر مستی کی اور اس بولٹن میں اتا ہے نمسکار موسیقی نمسکار مانورنجن کے آج کے سفر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نیشی پونی ماں ڈانس انڈیا ڈانس کا سفر شروع ہوا تھا ٹاپ ہنڈرڈ سے اور اب اس ڈانس کے مہا سنگرام میں بچے ہیں ٹاپ ایٹ ڈانسر مدسر اور شتی کی ٹیم میں بچے ہیں تین تین ڈانسر تو بھائی فیروز کی فوج کو اپنے دو ڈانسر کے ساتھ ہی سفر میں آگے بڑھنا ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مدسر کی منڈلی کے منڈوں کا دھوال مدسر کی منڈلی کے 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 منظر پر میں رکا نہیں کبھی خود سے بھی میں ملا نہیں یہ قلعہ تو ہے مارکوٹا نہیں شہر ایک سے گاؤں ایک سے روح ایک سے ناؤں ایک